بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پکوڑے تو آپ نے بہت بار کھائی ہوں گے لیکن اگر آپ نے پانی والے پکوڑے ٹرائے نہیں کیا تو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کریں گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی مددار کٹا مٹا پانی تھیار ہوتا ہے جو اس کے ٹیش کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے تو یہاں پہ ہی زبردستی ریسپی ہم بھرانا چاہ رہے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا اس میں کچھ سوکے مسائلے ڈالیں گے جس میں ایک چاہ کے چمچ نمک شامل کر دیا ہے ایک چاہ کے چمچ سرخمیج مرشب اپنے ٹیش کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک چاہ کے چمچ بھنا ہوا اور پیسا ہوا سفیزی رہا ایک چھوٹکے کے قریب میٹھا سوڈا اور ایک چھوٹکی سے تھوڑا سے زیادہ میں نے اجوائن شامل کر دیا اجوائن آپ لازمی پکوڑوں میں شامل کیا کر رہے ہیں اجوائن سے ایک جو پکوڑے کھانے کے بعد بعض لوگوں کو بہت زیادہ بھاری پر محسوس ہو رہتے ہیں تو اجوائن بہت زیادہ لائٹ اس کو کر دیتی ہے حازمے میں بہت مدد دیتی ہے تو یہ لازمی آپ شامل کری گا تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ایک تھوڑا تھوڑا پانی میں نے شامل کرتے جانا ہے اور اس کو سمودھ سا بیٹر تیار کر لینا ہے اور یہاں پر مکسنگ کا جو عمل ہے یہ بہت اہم ہے تقریباً پانچ منٹ تک میں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی شامل جہاں جتنا ضرورت پڑے گا ایک ساتھ نی پانی شامل کرنا تھوڑا تھوڑا شامل کر کے ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لوں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک اس کو اچھے سے بھیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو جتنا آپ اچھے سے مکس کریں گے تو آپ کے پکوڑے اتنے ہی سوفٹ بنیں گے اور اتنے ہی ٹیسٹ میں مزے کی بنیں گے تو تقریباً پانچ منٹ تک میکسنگ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے فلفی سے بیٹر تیار ہو گیا تو اس کو اب ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے آپ نیکسٹ جیپ کی طرف آتے ہیں تو اس پکوڑوں کے لئے جو کھٹا مٹھا مزے دار سے پانی تیار کرنا ہے تو ایک ایک مٹھی میں نے ہرا دھنیا اور پودینہ لے لیے پانچ سے چھے جوے لیے لیے تین ہری مرشیں لے لیے اور اگر آپ کو سپائسی زیادہ پسند ہے تو مرش زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور تقریباً ایک چاہے کا چمچ نمک بھناو کٹاو وزیرہ ایک چاہے کا چمچ شامل کر دیئے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بینس میں کالا نمک بہت اچھا اسے ٹیسٹ آئے گا تقریباً آدھا چاہے کا چمچ شامل کی ہے اور آپ یہ مین چیز ہم نے شامل کرنی ہے املی تقریباً آدھا کپ کے قریب املی ہے جس کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو دیا تھا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک چلنی میں ڈال دیں گے بلینڈر میں اور اس کو اچھے سی مکس کریں گے تاکہ اس کا جو گھوڑا سا گھوڑا ہے وہ سارا بلینڈر میں چلا جائے تو اچھے سی مکسنگ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا میں نے پانی شامل کرنا ہے اور سارا گھوڑا اس کا نکال کے جو گھوڑ لیاں ان کو ہم سائیڈ پر رکھ دیں گے یہاں پہ اس میں میں تھوڑا سا پانی کچھ برف کی کیوبز میں شامل کر لوں گے اور اچھے سی میں اس کو گھرائنڈ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے نہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لینا ہے کیونکہ ان پکوڑوں کے ساتھ جو ٹھنڈا ٹھنڈا کھٹا مٹا پانی ہے بہت مزیقہ لگتا ہے تو اچھے سی میں اس کو گھرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد ایک بڑے برطن میں نکال گیا آپ میں جب تک پکوڑیں فرائی کرتا ہوں اس میں کچھ مسائلیں چاہیں گے وہ آگے چل کے ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے آئل گرم ہونے رکھ دیا جیسے آئل گرم ہوگا تو میں یہاں پہ اپنے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا تھوڑا مکسر لیتی جا رہی ہوں اور پکوڑیں جتنے سائز کی مجھے چاہیے تو میں اس میں شامل کرتی جا رہی ہوں آپ چاہیں تو چمر سے بھی شامل کریے گا تاکہ کچھ شیٹ ویرا خدانہ حسن نہ پڑھ سکے کیونکہ آئل کا ٹمپریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے تو اگر آپ فرسٹ ٹیم بنا رہے ہیں تو آپ چمچ کا استعمال ہی کریے گا تو یہ تمام جتنا بھی اس میں آ سکتے تھے میں نے تمام بیٹر کو پکوڑیں بنانے کے لئے شامل کر دیا ہے تقریباً ایک منٹ تک آپ نے ایک سائیڈ سے فرائی ہونے دینا ہے اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے فورن سے اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنی تو ایک منٹ کے بعد میں آپ یہاں پہ ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ تمام سائیڈ سے اچھے سے ایکول کلر آجائے یہاں پہ بہت اچھے سے پکوڑیں فرائی ہو رہے ہیں تقریباً 6 منٹ کے بعد یہاں پہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا سا آ چکے تو اس کو میں نے ان تمام پکوڑوں کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد پانی میں شامل کر دینا ہے تاکہ سوفٹ ہو سکے ان کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اب یہاں پہ جو پانی ہم نے فریج میں رکھا اس میں مزید شامل کرنا ہے لیکن یہاں پہ پکوڑیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاتھ کی مدد سے ہلکا ہلکا پریس کرتی جا رہی ہوں تاکہ اس کا جو جتنا بھی پانی ہے وہ نکل سکے اور اس بیٹر میں ڈالتی جا رہی ہوں اب یہاں پہ اس کے ٹیش کو بہت زیادہ بڑھانے کے لیے شارٹ مسالہ میں نے شامل کیا ہے ایک شائے کا چمچ بھر گئے آپ چاہیں تو یہاں پہ سورخ مرش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چھوڑہ تاہم بھی کریں سورخ مرش سے زیادہ سپائسی پسند ہے یہ کچھ لچے دار پیاز جو میں نے گارنش کر دیا یہاں پہت آئے پیاز پہ ٹھوڑی اس نمی شامل کر جے لیکن سرونگ ٹائم آپ اس کے ٹائم کریں گے آپ اس کے ساتھ پیاز میرچیں اور پودینہ تمام چیزیں اور پاکوڑوں کے ساتھ پیاز اور کھٹا پیٹا پانی مزید خوات پانی جب آپ کے موز پجاتا ہے تو بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی جو ہے یہ بن کے تیار ہوئی ہے اب اگر آپ نے ایک دفعہ یہ ٹرائی کیا تو آپ گھول گپے کھانا بھول جائیں گے کیونکہ اتنے یہ مزے کی بنتے ہیں تو کھٹا میٹھا پانی جو ہے اس کے ساتھ ٹھڑڈا ٹھڑڈا ہو اور پکوڑے اور ساتھ یہ جو ہم نے پیاز لوازباد اس کے شامل کی ہے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کریے گا اور اپنے فیڈبیک سے آگاہ ضرور کریے گا بہت ہی مزے دار سی یہ پانی والے پکوڑے جو ہے نا یہ بن کے تیار ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتی ہوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولی گا چینل پر اگر آپ نے فرسٹ ویزٹ کی ہے تو اس کو سبکرائب کر کے آل نوٹفکیشن کو پریس ضرور کریے گا تو ملتے ہوں پھر کسیوں نئی چٹ پٹی مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ